اسلام علیکم ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو سیریز میں ویلکم کرتے ہیں اس میں ہم آپ کے لئے لا رہے ہیں نئے نئے بزنس کے آئیڈیاز آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ان سائٹ باتیں ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دکھائیں گے آج ہم موجود ہیں ایک توری کے پریس پر جہاں توری کو پریس کر کے اس کی بیلز گانٹھیں بنائی جاتی ہیں اور مختلف شہروں میں بیچی جاتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاخر بھائی آئیے ان سے معلومات لیتے ہیں اسلام علیکم فاخر بھائی فاخر بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس بزنس میں ہم نے یہ دو ہزار بارہ تیرہ سے سٹارٹ کیا تھا فاخر بھائی آپ یہ توری اتنی زیادہ آپ کہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں کیسے پرچیز کرتے ہیں یہ توری بیسکلی ہماری لوکل ہی ہے ادھر کسانوں سے آتی ہے جن لوگوں سے ہم لیتے ہیں وہ کسانوں سے پرچیز کرتے ہیں پھر وہ اپنے ٹیکٹر ٹالیوں پر لوڈ کر کے ہم کانٹے پر ہم وزن کر کے ان سے پرچیز کرتے ہیں یہ جو آپ بیلز بناتے ہیں کتنے ویٹ کی ہوتی ہیں اور کتنے میں آپ سیل کرتے ہیں اس کے مختلف ریٹ ہوتے ہیں سیزن کے حساب سے جب بھائی یہ نئی فصل ہوتی ہے تو اس ٹرم سستہ ریٹ ہوتا ہے کم ریٹ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ ہوتا ہے بوسہ زیادہ ہوتا ہے گندم کا تو اس وقت ساڑھے تین سو روپر ریٹ ہوتا ہے پروفٹ مارجن کتنا ہوتا ہے پروفٹ مارجن بھی یہ مختلف ہوتا ہے جب سیزن میں لیتے ہیں تو ہول سیل کا کام ہے تو کم مارجن پر سیل کرتے ہیں اور جو ہم سٹاک کر لیتے ہیں سردیوں کے لیے تو وہ ساہرہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ سٹاک ہے تو اس میں ہمارا مارجن بھی بڑھ جاتا ہے اور جو ہم بیل بناتے ہیں وہ بھی آگے جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کی ڈیمانڈ پر بناتے ہیں کہ اس کی تیس کلو کی بھی بیل بنتی ہے پچیس کی بھی بنتی ہے پندرہ کی ایجی بھی بنتی ہے جس طرح کسٹمر کی ڈیمانڈ ہے اس کے حساب سے بناتے ہیں یہ میٹیریل آپ تیار کر کے کون کون سے زیلو میں آپ بھیجتے ہیں یہاں پہ تو ساہرہ سیل نہیں ہوتا یہاں تو ہمارے علاقے کی اپنی پروڈکشن ہے تو یقیناً آپ یہ کسی اور زیلو میں بھیجتے ہوں گے تو آپ یہ کہاں کہاں بھیجتے ہیں اور کہاں یہ سیل ہوتی ہے یہ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے باہر کنٹری میں اربوں والگ میں آپ بھی کرتے ہیں جی جی الحمدللہ وہ کنٹینر میں جاتی ہے اربوں والگ میں قویت قطر امان اور جو لوکل ہم بھیجتے ہیں یہ نارتن ایریا ہے یہ اپتاباد ہو گیا منسیرہ ہو گیا سوات ہو گیا پشاور ہو گیا پنڈی ہو گیا اس سائٹ پہ جو لوکل ہے اس سائٹ پہ جاتا ہے اور جو ایکسپورٹ وہ باہر جاتا ہے اچھا آپ جو یہ لوکل بھیجتے ہیں وہاں پہ آپ کا اینڈ کنزیومر تو سافظہر ہے آپ سے نہیں خریدتا ہوگا وہاں پہ بھی ایجنٹس ہوتے ہیں ڈیلرز ہوتے ہیں جو آپ سے خریدتے ہیں جی جی وہ ہالسل ڈیلر ہوتے ہیں ٹھیک انہوں نے اپنے گودام بنائے ہوئے ہیں وہ ہم سے پرچیز کرتے ہیں پھر وہ آگے لوکل کسانوں کو اور فارموں کو وہ آگے سیل کرتے ہیں یہ ہم ویٹ کے حساب سے سیل کرتے ہیں پوری گاڑی ہم لوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم ویٹ کے حساب سے پرچیز کرتے ہیں پورے ٹرالے یا کنٹینر ہمارے لوڈ ہوتے ہیں پھر کانٹے پہ وزن ہوتا ہے چالیس کیلو کا ہی ریٹ بنتا ہے پرچیز ٹائم بھی اور سیل ٹائم بھی تو آج کال تقیبن یہ جو ہمارا سیل ہو رہا ہے ساسور پہ میں ہو رہا ہے چالیس کیلو ایک دن میں آپ کتنی پروڈکشن کر لیتے ہیں یعنی پریس کتنی کرتے ہیں یقیناً وہ آرڈر بھی کرتے ہوں گے تو ایک دن کی کپیسٹی کتنی ہے یہ جو ایک پریس مشین ہے ایک گاڑی ڈیلی کی تیار کر لیتی ہے اس میں بیس سے بائیس جو لیبر کے کام کرتی ہے اور پندرہ سو اٹھارہ سو بیلز ڈیلی کی تیار کرتی ہیں وہ جو ایک گاڑی پر اتنی بیل جاتی ہیں گاڑی کون سے والی ہوتی ہے اور کتنا بزن ہوتا ہے اس سارے مال تقریباً آٹھ سو مال بتیس ٹانو ویٹ لے کے جاتی ہیں جو بڑے کالے ہیں جو بائیس ویلر ہمارے چلتے ہیں ان پر یہ لوڈ ہو کر جاتی ہے اور جو ایکسپورٹ میں جاتی ہے جو ہمارے بند کنٹینر ہے وہ ان میں جاتی ہے اس میں وہ چار سو سے پانچ سو مال جاتی ہے جو آپ بھیجتے ہیں یہ سارا مال کنٹینرز پر ان کنٹینرز کا رینٹ کتنا ہوتا ہے وہ آپ پے کرتے ہیں یا جو پرچیز کرتے ہیں لوگ وہ پے کرتے ہیں نہیں جو رینٹ ہے جو پرچیز ہم سے لیتے ہیں ہولسیل ڈیر ان کا ہی ہوتا ہے تو مختلف علاقوں کے مختلف اس کے رینٹ ہیں جیسے کراچی کا ہے آج کل کنٹینر کا ادھر سے ہمارا رینٹ تکی بنا نوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ رپے تک ہے اسی طرح آگے پشاور والی سیٹ پر بھیجیں تو ایک لاکھ پچاس ہزار اس کا بائس ویلر کا کرایا چاہ رہا ہے گھنٹ چاہ رہا ہے اور مختلف علاقوں کے مختلف ڈسنس کے حساب سے ہے اس کے کرایا اچھے ایک کنٹینر سے آپ کو کتنا پروفٹ ہو جاتا ہے پروفٹ یہ تو فکس نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو مارکیٹ ہے ڈیمانڈ اگر زیادہ ہے تو سار زیار اس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے اگر مارکیٹ آگے سلو ہے تو اس میں مارجن کم ہوتا ہے اس میں تو جو سٹاک والا ہمارے پاس مال پڑا تھا کیونکہ ہم نے سار زیارہ سستہ اس میں پرچیز کیا تو اس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے جو سات رننگ میں ہم چلاتے ہیں تو اس میں مارجن کم ہوتا ہے تو آپ سیزن میں کتنی ٹوٹل پرچیز کرتے ہیں سٹاک کتنا رکھتے ہیں ہم جب یہ تقیبا ہمارا پریل میں سیزن شروع ہوتا ہے دو منت کا سیزن ہوتا ہے اس میں پرچیز کرتے ہیں ایک لاکھ مان ڈیڑھ لاکھ مان جتنی ہماری پیسٹی ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں کہ دھڑے بناتے ہیں بڑی وہ یہ ہماری لیورین لگتی ہیں جو مزدور ہے اس کو بنا کے وہ اوپر سے مٹی لگا جاتے ہیں تاکہ اس کو بارش یہاں موسم خراب نہ کرے اور جیسے جیسے ضرور ہوتی ہے پھر ہمیں اس کو کھول کے آگے سیل کرتے ہیں پروٹیکشن اوپر آپ کیسے کرتے ہیں مطلب یہ تو اوپن ایریا میں پڑی ہوتی ہے یہ تو جو ایسے اوپن ہی پڑی ہے یہ تو ابھی ہم بنا رہے ہیں بیل جو پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوں کہ یہ اوپر اس میں مٹی کے ہم اوپر بناتے ہیں مٹی لگا کے اس کو جیسے پرانے زمانے میں اب تو ختم ہو گیا وہ چھت کی لپائی ہوتی تھی اسی طرح اس کو بناتے ہیں تاکہ اس کو بارش وغیرہ خراب نہ کرے اس کے باوجود ہم نے یہ ریسنٹ لی دیکھا کہ یہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں اور ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ دھڑیں خراب بھی ہوئیں کوئی تو اتنی سلاب میں بے گئیں جہاں پہ زیادہ بارشیں ہوئیں تو یہ ڈیمیج ہوئیں یہ کیسے ہوئیں جبکہ یہ تو اوپر سے پروٹیکٹیڈ کی ہوتی ہیں تو یہ کیسے ہوئے اس سال آپ کو پتا ہے کہ بارشیں کوئی محمول سے زیادہ ہوئی ہیں جس کی ویسے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ہمارا بھی ہے لوگوں کو اور لوگوں کا بھی ہوا ہے کہ بارشیں مسلسل ہوئی ہیں پانی کھڑے ہوگے ان کے ساتھ ان کی ویسے ہماری دھڑیں خراب ہوئی ہیں پر سے جو مٹی ہے وہ اتر گئی اس کی ویسے یہ سارا نقصان ہوئے ہیں اگرنا عام حالات میں یہ ایک دو جار بارشیوں ہیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس میں لاؤس کے بھی چانسز ہیں اگر ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتے ہیں لاؤس کے جو چانسز ہیں وہ صرف اور صرف جو میرا ایکسپیرینس ہے آٹھ دانس سال کا وہ یہی موسم ہے کہ اگر یہ موسم آپ کو ڈیمیج کرے گا یا قدرتی کوئی آفات آگئی کوئی آگ لگ گئی ہے اس میں ہے وگرنا تو جو جو آٹھ دانس سال میں کبھی بھی اس میں لاؤس نہیں ہوا اس سال یہ ہوا ہے تو بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے یا کبھی بھی یہ حادثہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہے وگرنا تو یہ تقیبا 99% اس میں چانس نہیں ہوتے آپ کے کچھ یہ دھڑوں میں خود بخود آگ لگی تھی یہ خود بخود کیسے آگیا اس سال جو آپ کو میں نے بتایا بارشیں ہوئی ہیں تو بارشوں کی وجہ سے اس کے اندر گیس بنی ہے ہماری دھڑوں کو آگ لگی ہے تو ہم نے ریسکیو کو بلایا تھا وان وان ٹو ٹو جو ایسکیو پانی سے بھجایا ہے لیکن انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے اندر جو بائیو گیس ہوتی ہے جو لوگ اس بناتے ہیں اس میں اتنی بارشیں پڑی ہیں تو اس کی وجہ سے بائیو گیس بنی ہے تو جو ہی آپ اس کو کھولتے ہو ویر سے اس کو ہوا لگتی ہے ایکسیجن چاہیے ہوتی ہے بائیو گیس کو ساتھ ایکسیجن چاہیے اس کی وجہ سے دھڑوں کو آگ لگی ہے اس کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوئے ہیں یہ فرس ٹائم ہویا ہے جب سے آپ کر رہے ہیں یا پہلے بھی ایسا ہوتا ہے میری لاحل میں فرس ٹائم ہویا ہے بلکہ پہلی دفعہ ہوا اتنا نقصانہ بارشوں کی وجہ سے ہوا آنے کی انجانی کے فرس ٹائم ہویا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا بہت زیادہ بارشیں ہونے کے وجہ سے ان کی دھڑوں کے اوپر جو انہوں نے مٹی مینٹین کی ہوتی ہے وہ سارا پروٹیکشن کا سلسلہ وہ ڈیمج ہوا جس سے اندر پانی گیا اس وجہ سے اس کے اندر ایک بائیو گیس جنریٹ ہوئی اور وہ بائیو گیس بعد میں جب دوبارہ گرمی پڑی تو اس کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوئی کہ ان کی دھڑوں کو آگ خود بخود لگی تو یہ بھی ایک لاز کا ایک چانس بہرحال موجود ہے اس کے علاوہ بھی فاخر بھائی کوئی اور چانس ہوتا ہے کسی طریقے سے لاز ہونے کا اور چانس بہت کام ہوتا ہے اس میں اور لاز یہ ہی ہے کہ کسی ٹیم اگر مال زیادہ ہو گیا اگر ڈیمانڈ نہیں ہے آپ کا سیل نہیں ہوا وہ ہی ہے جو وگرنا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے سب سے بڑا جو پروبلم آپ نے اس بزنس میں فیس کیا ہو جہاں آپ نے فیل کیا ہو کہ یار سٹک ہو گئے ہیں آپ کو مایوس ہوئے ہیں آپ کو لگا ہوگے بزنس چھوڑ دینا چاہیے وہ کونسی بات ہے وہ بھی یہ ہی بارشی ہیں موسمی حالات ہیں وہ ان سے ہم نہیں لڑتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہے باقی تو کچھ نہیں ہے یہ ہی ہے جب بارشی ہوتی ہیں موسم خراب ہوتا ہے آندھیاں آتی ہیں جب شروع میں ہم اس پاک لگا رہتے ہیں کیونکہ یہ اپن پڑا ہوتا ہے مال تو آندھیاں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے علاقے میں ویسے بھی زیادہ آتی ہیں تو ہوا سے یہ اڑ جاتی ہے بہت سارے وہ اس میں ہمارا جو ریٹا لوز ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی آفت آتی ہے تو یہ مال کی شارٹیج اوورال آپ کے کنٹری میں پیدا ہوتی ہے تو اسے ریٹس بھی تو آخر بڑھتے ہوں گے جب ریٹس بڑھتے ہوں گے تو کمپنسیشن ہو نہیں جاتی جی جی بالکل ابھی دیکھیں نا ابھی ہمارا اتنا مال جو جل گیا ہے یہاں خراب ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں جو ہمارا نقصان ہے تقریبا ہمیں امید ہے کہ وہ ہم اس کو پورا کر جائیں کیونکہ آپ کے سامنے ہے جو مال خراب ہوئے دھڑوں کو آپ نے خود بھی دیکھا جو آگ لگی ہوئی ہے تو وہ تو کبھی بھی کور نہیں ہو سکتا ایک پرافرٹ نہیں ہوا تو ہم وہ کہیں کہ پچھلے سال پرافرٹ ہوا تھا اس سال کام ہوئے تو وہ لاز نہیں ہے ایکشلی یہ لاز ہے جو مال چلنے کی وجہ اچھا یہ جب آپ سیل کرتے ہیں آپ کے یقینین وہاں پہ کانٹیکٹس ڈیویلپ ہو گئے ہوں گے وہاں پہ جو جو لوگ اس کو ڈیل کرتے ہیں جو پرچیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے تو بیچنا مشکل نہیں ہوگا اگر کوئی نیا بندہ کوئی اس کو نیو بزنس کے طور پر سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے یہ جو ہمارا کام ہے نا اس میں سب سے مشکل کام یہی ہے جو آپ کا سیل کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ناظرن ایریا میں آپ نے اس کو سہل کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کو کانٹیکٹ چاہیے ہوتی ہیں ان کے لئے وہ لوگوں کی پہچاند کرنی ہوگی کون ہمیں پیسے دے گا کون نہیں دے گا سب سے مشکل کام یہی ہے اگر کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہے یا کوئی آپ سے رہنمائی لینا چاہے اس بزنس کے حوالے سے تو کیا ہم اپنے چینل پر آپ کا نمبر دے سکتے ہیں اور آپ ان کو گائیڈ کریں گے ضرور کریں گے انشاءاللہ ہم پوری گائیڈ کریں گے اگر وہ کہیں گے ہم ہم مارکیڈ ویزر کروا دیں گے ادھر پریس مشین جدر سے ملے گی کتنے کی بنے گی کیسے لگانی ہے کیسے چلانی ہے کیسے مال پرچیز کرنا اس پہ اس کو بیل بنانے پہ کتنا ایکسپنس آتا ہے ہم اس کو سارا انشاءاللہ ڈیل کریں گے یہ مشین کیا لوکل پروڈیوس ہوتی ہے باہر سے منگواتے ہیں کان سے لیتے ہیں یہ لوکل ہی ہے ہمارے مختلف ہریے میں بان رہی ہیں یہ اکاڑا والی سیٹ پہ آرار والا جیٹی چچا وطنی ہیں ان کی ورکشاپ ہیں ادھر سے بنتی ہیں لوکل ہی ہے سارا یہ لوکل سمبروں میں اچھا تو یہ مشین کتنے میں ایک ملتی ہے جو آپ نے لگا آج کل جو ریٹ ہیں آپ کو پتا ہے بہت ہائی ہیں پہلے جب انہیں سٹارٹ کیا تھا تو دس بارہ لاکھ پر پریس مشین اچھی مل جاتی تھی ابھی جو حالات ہیں جب آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت ہے پچیس سے تیس لاکھ کی مشین بنتی ہے اس کے لیے ہمیں اس کے ساتھ ایک ٹیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے بجلی کے لیے ٹرانس فارمر کی ضرورت ہوتی ہے کچھ گداوں وغیرہ بنانے پڑتے ہیں شیڈ وغیرہ بنانے پڑتے ہیں جنریٹر بھی چاہیے جنریٹر رکھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس کی جگہ پر ٹیکٹر رکھ لیں ó ٹیکٹر بھیتر ہے اچھا اس کے لیے ہے کی طرح شاہیے بھی چیز دی جانریٹر رکھ لیں اور پریس مشین کے لیے دینگو زلپ ڈکڈرب رکھ لیں پریس مشین کے لیے جو ایریا ہے وہ ایک اکڑ کافی ہے ٹھیک ہے اور پر آپ ہی طرح Libiquer آپ نے کتنا کا کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے پچاس ساتھ ہزار من کرنا ہے اس کے لیے بھی اکڑ کافی ہے اس سے زیادہ کرنا ہے جتنا ہے کی پیسٹی ہے پھر آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے کیونکہ ایک سیزن کے بعد اگر آپ کا یہ مال پڑا رہ گیا تو نیکس سیزن میں تو یہ خراب ہو چکا ہوگا ایسا ہوتا ہے سب سے بہلے یہ ہی ہے کہ آپ کو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میری کپیسٹی کتنی ہے میرے آگے کسٹمر کتنی ہے کہ میں اتنا مال لے کے سٹاک کر رہا ہوں تو اس کو میں سیل کر پاؤں گا کیونکہ اگر نیا مال آگیا اور پرانہ آپ کا سیل نہیں ہوگا تو پرانہ مال آپ سے کوئی بھی نہیں لے گا آپ کتنا سیل کر لیتے ہیں ایک سال ہم جو ایک پریس مشین پر تکیمہ ایک لاکھ سے ڈیڑھ ڈاک من ایک سال میں سیل کرتے ہیں اور آپ جو اس کی پروڈکشن ہے وہ آرڈر پہ کرتے ہیں مطلب آپ اس کو بنا کے رکھتے نہیں نہیں بیل جو ہوتی ہیں وہ آرڈر پہ بنتی ہیں باقی کھلا مال جو ایسے پڑا وہ پہلے لے کے رکھتے ہیں اچھا یہ جو آپ کے پاس بیل آپ بناتے ہیں آپ کے پاس سٹوک آلریڈ پڑا ہوتا ہے اگر اس میں بارش کا پانی چلا جائے تو یہ تھوڑی ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کا کلر بھی جو ہے فیڈ ہو جاتا ہے اور یہ گلی بھی ہو جاتی ہے اگر ایسے تھوڑی اس میں نمی ہو اور آپ اس کو پریس کریں تو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا اگر اس نمی والے مال کو پریس کریں گے تو صاف زہرہ یہ جڑ جائے گا گتے تب بن جائے گا کسی کام میں بھی نہیں آئے گا اس طرح جو مال ہمارا جو کلر فیک ہو جاتا ہے یا نمی لائے جاتی ہے اس کو ہم کشک کر کے جو پیپر ملے ہیں وہ ہم سے لے لیتی ہیں جانوروں کے لیے تو اس طرح نہیں ہوتا یہ مال پیپر ملے جو گتے کی ملے ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو پانی میں ہی ڈالنا ہوتا ہے اور گتا ہی بنانا ہوتا ہے وہ ہم سے اس کا پرچیت کا بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا مال جو ہے وہ اس میں نمی ہو اور آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کی لیبر نے وہ پریس کر دیا کافی سارا اور کافی سارا مال ویسٹ ہو گیا ایسا بھی ہو جاتا ہے جی بہت دفع ہوتا ہے کیونکہ پتا آپ کو لیبریں تو جو کام کرتی ہیں ان کو انہوں نے تو نہیں اس چیز کا دیکھنا ہوتا ہے یہ تو خود دی کرنا پڑتا ہے بہت دفع ہوتا ہے جو نمی والا اور محسر والا مال آگے مارکیٹ میں چلا جاتا ہے پھر وہ لوگ ہمارے پیسے بھی کارتے ہیں گاڑیاں بھی رکھتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے زیادہ تر ادھر ہی اتارنا پڑتا ہے کیونکہ واپس لے کے آئے تو اتنے وہ ڈینٹ آب کو پتا ہے بہت زیادہ لگتا ہے تو بھی یہی زیادہ کرتے ہیں کہ وہ پیسے کارٹ کے اس کے بعد وہ فیکٹری والے نہیں لیتے جو کاغذ یا گتہ بناتے ہیں وہ لے دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں لیکن وہ مویسٹر کیونکہ ان کا اپنا ایک ہے تو وہ مویسٹر وغیرہ چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جتنا اس میں مویسٹر ہے تو وہ اس کے ساتھ سے اس کو ہمارا بزن کو کم کر کے بھاکی بھتار لیتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا کوئی بھی بزنس سیٹ اپ لگانے کے لیے توری کا جیسے آپ کا پریس ہے اس کی فیزی بیلیٹی کہاں پہ زیادہ بہتر رہتی ہے مین روڈ ہو جیٹی روڈ ہو روڈ کے پاس ہو دور ہو بھی چلتا ہے ہے یا کس طرح کی لوکیشن کیسی میں روڈ اس کے لیے کوئی ضروری چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ تو آپ نے پرچیز کرنا سیل کرنا یہ آپ کے پاس کوئی لوکل گاگ تو آنے نہیں ہے کہ آپ کی شو جیسے شاپ ہے اس کے لیے مین اور لنک روڈ پہ بھی چل جائے گا مین روڈ پہ بھی چل جائے گا بس یہ ایریہ ہو کہ کوئی جیدر پانی وغیرہ نہ آئے ٹھیک ہے کوئی سیف جگہ ہو پانی وغیرہ سے پانی بارشوں کا پانی وغیرہ کھڑا نہ ہو یعنی نیچے پانی نہ جائے ان کے اوپر سے تو چلیں وہ سارا کور کیا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے لیے بیلڈنگ بنانے کی بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے بیلڈنگ آپ کو بنانی پڑتی آفیس بنانے پڑتے ہیں جو لیورے آپ کے پاس پرام کرتے ہیں ان کے لیے بھی رہنس کے لیے ریزیڈنس بنانے پڑتے ہیں کمرے وغیرہ بنانے پڑتے ہیں اور آپ نے اگر بیل بنانی ہے کسی تیم آپ کی نہیں سیل ہو رہی تو آپ کے پاس کوئی شیڈ وغیرہ ہونا چاہیے تاکہ وہ جو آپ کا بیل بنا ہوا وہ سیف رہے یہ جو مشین جو ہے آپ کی تو اوپن ایریا میں لگی ہوئی ہے تو یہ اوپن ہی لگتی ہے یا نہیں یہ اوپن ہی لگتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آٹھ سے نو ماہ تو گرمی کے ہوتے ہیں ہمارے لیبریں کام کرتے ہیں اگر ہم اس کو کسی گودام کے اندر لگا دیں تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی اپنی بھی زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو پھر کام نہیں لیبر کام نہیں کھا سکتے اس لیے اس کو اوپن ہی لگانا پڑتا ہے اچھا اس کے لیے جگہ اپنی ہونا ہونی چاہیے یا تھے کے پہ بھی کام چل جاتا ہے اگر تھے کے پہ کام کریں تو پھر آپ کا پروفٹ مارجن تو یقیناً کام ہوتا ہے کتنا ایک فرق پڑ جاتا ہے اپنی جگہ ہو تو سب سے بہتر ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے جو بھی بزنس ہے شاہ وغیرہ جس کے اپنی جگہ ہے تو سب سے بہتر ہے لیکن جس کے پاس نہیں اپنی جگہ وہ رینٹ پہ بھی لے کے چلا سکتا ہے اس پہ اتنا نہیں فرک پڑتا ہے کام رینٹ پہ مل جاتی کیونکہ اوپن جگہ چاہیے ہوتی ہے آپ کو اس میں کوئی بلڈنگ وغیرہ نہیں آپ ان سے لیتے ہیں تو وہ آسان ہوتا ہے اتنا نہیں رینٹ پہ بھی آپ کام کھار سکتے ہیں زیادہ تار ہمارے جو کنٹری میں جو ہمارا بزنس ہے نوے پرسینٹ جو نوے سے بھی نائنٹی فائی پرسینٹ میں کہوں گا کہ رینٹ پہ کام اس سیٹ اپ کو لگانے کے لیے کتنی انویسمنٹ چاہیے اور پھر اس کو رن کرنے کے لیے کتنی چاہیے مینیمم مینیمم نا آپ کو جو ایک پریس مشین لگا کے اس کے ساتھ بجلی کا کنیکشن چاہیے ٹرانس فارما ٹریکٹر فائیو میلین آپ کے پاس ملین یعنی پچاس لاکھ آپ اس میں ایک رننگ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے بزنس مسئلہ آپ پریس مشین لگا کے توڑی لے کے بنا کے ساتھ سیل کا سکتے اس میں آپ اپنا سٹاک نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے اس میں صرف اپنا یعنی رننگ بزنس اپنا اپنا چلا سکتے ہیں اچھا ایک بندے نے لگا لیا فرض کریں پانچ ملین میں اس نے یہ سارا سیٹ اپ اپنا بنا لیا اب اس کو چلانے کے لیے وہ سٹاک اتنے پیسوں میں نہیں کر سکے گا تو وہ یہ راو میٹیریل کہاں سے اور کیسے مینج کرے گا نہیں راو میٹیریل ملتا رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسانوں کے پاس بھی پڑا رہتا ہے سارا سال ادھر سی ٹریک ٹوٹالیوں والے لے کے آتے رہے رہتے ہیں تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سیزن کے حساب سے ریٹ ملتا رہا تو اس میں جو پرافٹ مارجن وہ کم ہو جائے گا کیونکہ اگر اگر وہ سٹاک لگائے گا سار زہر اس نے شروع میں لیا ہوگا وہ سستا ہوگا تو جب بیچے گا تو پرافٹ زیادہ لیکن وقت ساتھ ساتھ لے کے رننگ میں اس کو پرچیز کرے گا بیچے گا اس میں اس کا پرافٹ کم ہو جائے گا لیکن را مٹی ہے اس کو دیگر میں ملتا رہے گا بعد میں ہونے والی انفلیشن کا بھی اس کو بینیفیٹ ایک الگ سے ساتھ ایڈونٹیج مل جاتا آپ کو اسی بزنس کا خیال کیسے آیا کہاں سے آپ نے یہ آئیڈیا لیا تھا بس بیسکلی تو کسی دوست نے ایک مشورہ دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اس کو دیکھا سمجھا پھر اس کو اچھا لگا اس وقت یہ کام اور بھی بزنس ہے لیکن یہ اچھا لگا اس کو پھر کیا پھر ہمیں تو یہ اچھا لگا ہے تو اسی سے بیسکلی یہی بزنس شروع سے سٹارٹ کیا تھا جب ہم کالج سے فری ہوئے ہیں تو یہی سٹارٹ کیا لیکن بیسکلی مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام کارلو اچھا ہے تو جب آپ نے فرس ٹائم اس کو ٹرائے کیا تو آپ کا کیسا رہا تھا وہ ایکسپنیم پہلے دو سال تو بہت مشکلات آئیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جدر مال سیل کرتی ہیں کسٹمروں کا نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں پیسے دیں گے نہیں دیں گے اس کی ویسے سب سے مشکلات جو ہمارا مال جاتا تھا ہمیں پیسے نہیں ملتے تھے لیکن پھر آستا ہستا آپ کو پتا ہے چین بنگی کام کو سمجھنے میں زیادہ پرابلم تو نہیں ہوئی کامپلیکیٹڈ ہے یا سیمپل ٹو انڈسٹینڈ ہے نہیں اتنا مشکل نہیں ہے بس سب سے مشکل ہی ہے آپ کی آگے کی تو سیل جدر کب میں کرنی ادھر چین بن جائے وہ چین سافزہر ہے جب آپ ایک بزنس میں آتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو ہمیں دس سال ہو گئے اب تو ہم نے میاں والی میں بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے پینڈی گے میں بھی ہمارا پیس مشین لگی ہے پینٹ کی توڑی ہوتی ہے میاں والی میں بھی یہ گندم کی ہوتی ہے اور مونگی کی ہوتی ہے چنے کی ہوتی ہے ہمارا مزفرگاڑ میں بھی ایک پرس ہے تو الحمدللہ بھی چین بن گی ہے ہماری جو پرچیزنگ والی بھی ایک جو ہے پیچھے اور جو سیل کسٹمر ہیں ان کی بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کو ریجسٹر بھی کروانا پڑتا ہے گورنمنٹ سے یا ہر بندہ بس اپن دیا اس کو سٹارٹ کر سکتا ہے ہمارے جو لوکل ہی ہے اس میں ریجسٹر ہوتا ہے ہم اس کا ٹیکس پی کرتے ہیں ہمارا ہر سال وہ ٹیکس دیتے ہیں انکم ٹیکس ہونلی ہوتا ہے یا جی آس ٹی بھی پی کرتے ہیں نہیں صرف انکم ٹیکس اچھا اس کو پھر کیسے کلپولیٹ کرتے ہیں پریس مشینوں کا مقصود ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ہر سال ہمیں وہ دیتے ہیں وہ ہم اس کو پی کھا دکتے ہیں اس وقت ہم بیلنگ پریس جو مشین ہے اس کے پاس موجود ہیں اور فاخر بھائی ہمیں اس کے پارٹس اور اس کی آپریشننگ کے بارے میں ابھی بتائیں گے پوری ہمیں یہ دکھائیں کس طرح سے یہ آپریٹ ہوتی ہے اور اس کے پارٹس کیا کیا ہیں کہاں سے چلتی ہے اور پھر آخر پر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کس چیز پر چلتی ہے ڈیزل پر یا کس طریقے سے اور اس پر کسٹ کتنی آتی ہے یہ ایک بیسک مشین ہے بیلنگ پریس نا یہ اس کے باکس ہیں کھول کے دکھاتے ہیں ٹیک ہے اس کے اندر ہم اس کو یہ کندم کی توڑی ہے اس میں اندر ڈالتے ہیں نا ٹیک ہے بیسکل یہ تقیبا نیچے تیرہ چودہ فٹ کے نیچے اس کو جب ڈالتے ہیں تو آپ اس کے اندر توڑی ڈالتے ہیں پھر اس کو بند کر دیتے ہیں اچھا ہمارا اس کا پمپ ہے پریشر پمپ ایڈر لے ہیں کیمرہ ایڈر لے ہیں جی ایڈر ہمارا آپریٹر بیٹھ کے اس کو چلاتا ہے یہ بیسکلی پہ چلتی ہے آپ کو پتا یہ سامنے ٹرانسفارمر لگا اور موٹر لگی ہو جی نا سامنے ٹرانسفارر لگا جاتا ہے جیسے ہیڈرالنک سسٹھم نیچے سے آتی ہیں اس کا جیک سائے پر آتے ہیں اس کو پرس کار دائیں اس کو پٹی لگا جاتا ہے پرس کی پٹی لگا جاتا ہے جیسے یہ یہ بائح اللکھا ہے جب بان جاتی ہے تو یہ باہر آجاتی ہے اور وہاں سے پٹی لگا دیتے ہیں پھر اس کو وہاں سے لپیڑ دیتے ہیں جیسے یہ پٹی پٹی لگا جاتے ہیں اچھا یہ بجلی پہ چلتی ہے اور واپڈہ تو بہت زیادہ بجلی اکسر جاتی بھی ہے ہے لوڈ شیڈنگ بھی کافی زیادہ تو سیکنڈ آپشن میں پھر آپ نے جنریٹر رینج کا رکھا ہے یا ٹریکٹر سے یا کس طرح سے مینے یہ سیکنڈ آپ اپشن یہ ہمارے ساتھ کے گئر لگا دیتی ہیں شافر کے لیے پھر ٹریکٹر لگا دیتے ہیں اگر بجلی کی زیادہ لوڈ شیڈنگ پہ ہم ٹریکٹر سا یوز کار لیتے ہیں کیونکہ جنریٹر کاسلی پڑھتا ہے ٹریکٹر تھوڑا ڈیزل پہ چلانے سے ہمارا یہ ہی ہے کہ ہمارے ٹریکٹر کے مینٹینیس بھی خرچیں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اس کی جو الیکٹرک موٹر ہے یہ کتنی اس کی پاور کتنی ہے پچی ساتھ پاور کی ہے اور یہ اگر ایک گھنٹہ مسلسل چلے تو یہ کتنے یونٹس کنزیوم کر تقریباً پندرہ سے ٹارہ یونٹ یہ گھنٹے میں اور ایک گھنٹے میں تقریباً ایک سو پیس بیل بنائیں گے یہ اور آپ کو یہاں پہ صاحب زہرہ یونٹ بھی آپ کا کمرشل ہوتا ہوگا جی جی کمرشل جی کمرشل اصل یہ جو ہماری بیل بنتی ہیں یہ آپ کو بنتی ہیں آرڈر پہ ہمارا کسٹمر کہتا ہے کہ ہمیں پچیس کلو کی ایوریج میں بیل دو یہ کسٹمر ہمیں کہتا ہے کہ پندرہ کلو کی بیل کی ایوریج میں دو تو پھر ہار بیل کا ہم اس در ویٹ کرتے ہیں تاکہ اس ساتھ ساتھ اس کو چیک ہوتا رہے کہ ہماری بیل کا کتنا ویٹا ہے یعنی ایک یونٹ جو بیل کا ایک یونٹ ہے اس کو آپ پہلے یہاں پہ آپ چیک کر لیتے ہیں تاکہ کسٹمر کی ریکارمنٹ کے مطابق آپ اس کو مطابق ہو جاتا ہے انیس بیس کا فرق ہو جاتا ہے لیکن اسی کی ریکارمنٹ کے مطابق مناتے ہیں اس کو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو لوگ نیا بزنس سرچ کرتے ہیں اور کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس فیلڈ میں جس فیلڈ میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے آپ انہیں پوزیٹیو لی کیا میسج دینے چاہیے پوزیٹیو یہ ہے کہ یہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے کریں بالکل الحمدللہ سی بزنس ہے اور کم انویسٹمنٹ میں جو حالات ہیں کوئی آپ کو مہنگائی کے حساب سے میرا خیال میں اس سے اچھا بزنس آپ کو نہیں ملے گا میری جدھر رحمائی چاہیے ہوگی میں حاضر ہوں میرا اپنا بزنس میری اپنی کمپنی ہے فاخر اینڈ کمپنی بیلنگ پریس کے مام سے دیسٹرڈ ہے آپ کی اجازت ہے ہم آپ کا نمبر شیئر کریں جی جی ضرور دیں جی انشاءاللہ جدھر ہماری ہلپ کی ضرورت ہے کسی کو بھی ہم اس کے لیے آزار جی یہ پریس موجود ہے ڈسٹرکٹ لئیہ میں ڈسٹرکٹ لئیہ کا ایک شہر افتح پور اس کے نزدیک اس ایریا میں سب سے زیادہ ایکسپریئنس ہی نہیں کا تھا اس بزنس میں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کیجائے اس بزنس کو لے کر مزید اگلی ویڈیو میں پھر ہم ایک نئے بزنس کی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تھانکیو سو مچ اینڈ اللہ حافظ